ہیلو فرنڈز، فیکٹ ٹائم کی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانوروں کے بارے میں آپ کے لیے ایسے سٹرینج فیکٹس لائے ہیں جنا صرف آپ کو حیرانی میں ڈال دیں گی، بلکہ یہ فیکٹ جان کر آپ کے علم میں بھی خاصہ اضافہ ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا جراف بول سکتا ہے؟ جانوروں کے بھی فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ایک ایسا سست جانور جو ایک مہینے میں کھانا حضم کرتا ہے ایک جانور کا بنایا گیا گھر انجینرنگ کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے الٹا لٹک کر بچے پیدا کرنے والا میمل کیا واقعی انسانوں نے ڈیم بنانا ایک جانور سے سیکھا ہے؟ ایک ایسی فش جس کو مارنا بہت ہی مشکل اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سونے والا جانور تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں پہلے فیکٹ کی جانب آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ لمبے قط کا جانور جراف آواز نہیں نکال سکتا یعنی جراف ایک خاموش جانور ہے جانوروں کے ماہرین کا ماننا ہے کہ جراف اپنی گردن کی منفرد ساخت کی وجہ سے بول نہیں پاتا مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جراف نہ صرف اپنے گلے سے ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں بھی کرتے ہیں یا کہہویں کہ انتہائی سلو ساؤنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جانوروں کے ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ جرافے انسانی سماک کی حد سے نیچے انفراسونک آوازیں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خاموش جانور ہے چنانچہ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ویانہ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے آٹھ سال کے عرصے کے دوران تین مختلف یورپی چڑیا گھروں سے نو سو سنتالیس گھنٹے جرافے کے شور کو اکٹھا کیا ریکارڈ کیے گئے ڈیٹا کے مطابق زرافے ایک خاص فرکرنسی کے ساتھ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے رہے ماہرین کا ماننا ہے کہ جراف بول سکتا ہے اور زرافے کی آواز انسانی سماک سے بھی سنی جا سکتی ہے فرنز آپ لوگوں نے یہ تو سنی رکھا ہوگا کہ انسان کی طرح دکھنے والے جانور چمپینزی اور گوریلا کے بھی انسانوں کی طرح فنگر پرنٹس ہوتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو ہیومن فیملی سے تعلق تو نہیں رکھتا مگر اس کے ہاتھوں میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں جی ہاں کوالا ایک ایسا نون ہیومن جانور ہے جس کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں جانوروں کے ماہرین کے مطابق شروع کے وقت میں اس نسل میں فنگر پرنٹس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں کیونکہ کوالا کے بہت سے قریبی رشتے داروں جیسے وامبٹس اور کینگروز کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں سلوت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ٹروپیکل ممالک سمیت سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پایا جانے والا یہ دنیا کا سست ترین جانور ہے جی ہاں کچھوے سے بھی کچھ زیادہ لیکن یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ ایک سلوت اپنا کھانا حضم کرنے میں ایک مہینے تک کا ٹائم لیتا ہے سلوت کا سٹمک مختلف حصوں پر تقسیم ہوتا ہے جن میں سمبیوٹک بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا سلوت کی کھائی گئی خوراک کی باہری سخت پرتوں کو توڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خوراک سلوت کے سٹمک میں کافی ٹائم تک رہتی ہے مہین کا خیال ہے کہ سلوت کے سست ریلنگ لائف سٹائل کا راز اس کی سبزیوں پتوں اور پھلوں جیسی خضا پر مشتمل ہے جہاں سے یہ کچھ زیادہ انرجی اور نیوٹریشنز حاصل نہیں کر پاتے اور شاید اسی لیے یہ سوست رہ کر ہمیشہ انرجی سیونگ موگ پر رہتے ہیں فرنڈز اور انگیچنز اس دنیا میں واحد ایک ایسا جانور ہے جو بڑے پیمانے پر انسانوں کی طرح انجنئرنگ کی سکلز کو استعمال کرتا ہے اور انگیچنز عموماً انچے درختوں پر اپنے گھر بناتے ہیں اس پورے عمل میں یہ بہت مہارت سے موٹی شاخوں کو توڑنا ان کو جھکانا اور آپس میں گرہیں لگا کر جوڑنا بہت خوبی جانتے ہیں یہ شاخوں کا انتخاب کرتے ہیں انہیں کاٹتے ہیں اور ایک خاص تقنیق کے ذریعے ان کو ایک ساتھ بانتے ہیں رنگیٹان کے بنائے گے گھر نہ صرف مضبوط بلکہ ہوادار روشن اور آرام دیہ بھی ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ جانور اگر انسانوں میں رہیں تو یہ ہماری بہت سی عادتیں بہ آسانی اپنا سکتے ہیں چنگادر ایک ایسا اڑنے والا میمل ہے جسے ہم نے کبھی نہ کبھی چھتوں اور درختوں کی شاخوں پر الٹے لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا چنگادریں گرمیوں کے آغاز میں ہی پیدائش کے لیے جگہ کا انتخاب کرتی ہیں مادہ چنگادریں مل کر ایک گیروں کی شکل میں ایک دوسرے کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ خطرات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں فرنڈز آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چنگادر اپنے بچوں کو پیدا کرتے وقت بھی الٹی ہی لٹک رہی ہوتی ہیں پیدائش کے وقت مادہ چنگادر اپنے پاؤں سے غار کی چھت یا ٹہین کو پکڑتی ہیں اور اپنے نوزائدہ بچوں کو اپنے پروں سے تب تک پکڑتی ہیں جب تک بچے اپنی ماں کو پکڑنا لیں ان میں سے ایسے گروپس بھی ہیں جو بچوں کو جنم دینے ہر سال اپنی پسند کی ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں یوں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈیمز کی انسانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ڈیمز نہ صرف پانی کو سٹور کرنے کے کام آتے ہیں بھلکہ ان سے انرجی بھی پیدا کی جاتی ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں نے ڈیمز بنانے کا آئیڈیا ایک جانور سے لیا ہے بیورز کو دراصل پانی میں رہنا بہت پسند ہے اور یہ جانور تازہ پانی کی جھیلوں ندینالوں کے بھاؤ کو ایک خاص پلاننگ کے ساتھ روک کر اپنے گرد پانی جمع کرتے ہیں بیورز اپنے لوہی جیسے سرخ پیز اور مسلسل بڑھتے رہنے والے دانتوں کی مدد سے درختوں کو کاٹ کر ان کے بند بناتے ہیں یہ اپنی خاص نویت کی چپٹی دنگ سے درختوں کی ٹہنیوں اور کیچر کو تھپ تھپاتے ہیں تاکہ پانی کے چھوٹے بھاؤ کو بھی روکا جا سکے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کینیڈا کی ریاست البرٹا میں موجود 850 میٹر لمدہ ڈیم کسی انسان یا مشین نے نہیں بلکہ بیورز نے بنایا ہے جسے سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے انسانوں کے بعد یہ واحد مخلوق ہے جو ہماری اس سمین کا کلائمٹ کنٹرول کر سکتا ہے جیلی فش ایک ایسی آبی مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لافانی یعنی ایم مورٹل ہے میڈیٹرینین سی میں پائی جانے والی ہاتھ کے ناکن کے سائز جتنی جیلی فش میں یہ خوبی ہے کہ جب اسے بھوک جسم پر زخم یا کسی اور بیرونی وجہ سے موت کا احساس ہو تو یہ خود کو خوبہ خوب اپنے جیسی چھوٹی چھوٹی جیلی فش میں تقسیم کرویتی ہے اگر جیلی فش کی بوڈی کے کسی بھی حصے کو کار کر الگ کر دیا جائے تو جسم کا وہ حصہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ کر ایک مکمل جیلی فش کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ایسے جانور کے بارے میں جو ہاتھ پکڑ کر سوتے ہیں اوٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت پوری فیملی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے چونکہ اوٹرز زیادہ تر وقت سمندری پانی میں گزارتے ہیں اسی لئے یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تاکہ وہ بال ایگل اور شاک کے حملوں سے بچ رہیں اس جانور کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اوٹرز سمندر کا کھارا اور نمکین پانی پیتے ہیں کیونکہ ان کی کبنیز یا گلدے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ سمندر کے پانی کو فلٹر کر دیتے ہیں فرنز آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسنگ رہی ہوگی آپ کو کون سا فیکٹ جان کر حیرانی ہوئی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اپنے چینل فیکٹ ٹائم کو سبسکرائب بھی کریں